اسلام علیکم ویورز آپ دیکھیں ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک شرٹ کٹنگ کرنا بتا رہی ہوں لیکن ایک پروپر سائز پر پروپر سائز سے مراد یہ کہ آج جس شرٹ سائز پر میں شرٹ کٹنگ کر رہی ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ سائز ہوگا اس لیے ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے میں کوشش کروں گی کہ جو بیسک سائز ہوتے ہیں ان پر ایک پروپر ویڈیو بنا دیا کروں تاکہ آپ میں سے جتنوں کا وہ سائز ہے آپ لوگ کے لیے ہو جائے اس چیز کی آسانی جیسے کہ ابھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو میں نے تیرہ لیا ہے شرٹ کا وہ چودہ انچ ہے کندہ ہم نے چسٹ کے مطابق نکالنا ہے جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے چسٹ انیس ہے کمر پندرہ ہے ہپ بیس ہے دامن کو جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ آپ کی چوائز ہے اگر تو آپ کی چھائز بہت ہیلڈی ہیں تو پھر آپ ایک انچ بڑھا کے رکھ دیں اگر آپ نارمل ہیں تو پھر آپ بیس اگر بیس انچ کی ہپ ہے تو بیس ہی دامن رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ایک انچ بڑھا دیا کریں شرٹ تھوڑی سی بیٹھ جاتی ہے تو یہاں پہ میں بڑھا کے اکیس انچ کا دامن تیار رکھوں گے شرٹ کی جو لمبائی ہے وہ 38 انچ ہے 38 انچ ہے بازو کی لمبائی 22 ہے اور بازو کی جو آگے سے اوپننگ ہے وہ تو آپ پہ ہر سٹائل کے مطابق ہی کر سکتے ہیں ابھی ہم جو کندے کا سائز جو آرمول کا سائز ہے وہ نکالتے ہیں پہلے کہ ہم نے یہاں پہ چسٹ کو دیکھنا ہے یہ ہماری چسٹ ہے چسٹ کو ٹو ٹائم ہم نے پلس کرنا ہے پلس کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 38 اب 38 کو ہم نے 5 پر 5 پر تقسیم کر دینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہ اپنی ایک ویڈیو میں بتایا ہے یہ فارمولا آپ میں سے جنہوں نے نہیں دیکھی ہے وہ جائیں اور جا کے یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو اپنے جو آرمول کا سائز ہے وہ پرفیکٹ پتہ چل دائے گا یہاں پہ جو میرے پاس پانچ پہ تقسیم کرنے کے بعد آنسر آتا ہے وہ آتا ہے 7.6 اب اس میں پلس میں نے آدھا انچ جب میں پلس کروں گی مطلب 0.5 جب میں پلس کروں گی تو آرمول 8.1 تک میرا جو ہے وہ میں کندہ نکل آیا ہے لیکن آٹھ انچ بھی پرفیکٹ ہے اس سائز کے مطابق آٹھ انچ کندہ کندے کا سائز نکل آیا ہے تو اب کندہ ہم یہاں پہ لکھیں گے آٹھ انچ اب اسی سائز کو میں کٹ کروں گی شرٹ پہ ایک ایک چیز کو نشان میرمنٹ کر کے ہر چیز تو جن لوگ کے یہ سائزز ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے ڈریسز کو ایزیلی کٹ کریں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لمبائی شرٹ کی لکھی ہوئی ہے وہ 38 لکھی ہوئی ہے 38 تیار یعنی کہ یہ تیار ہمیں 38 چاہیے اس میں آپ نے اگر تو آپ اس پہ چوڑا دامن فولڈ نہیں کر رہے ہیں بہت زیادہ وہ چیزوں کو نہیں کر رہے ایک سادھی کمیز ہے تو دو انچ آپ کو فالتو کرنا پڑتا ہے مطبع 38 پلیس دو دو انچ فالتو کر کے آپ کو چالیس انچ پہ یہ رکھنی پڑے گی شرٹ جس میں ہاف انچ تو اوپر شولڈر میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈیڑھ انچ جو ہے وہ نیچے سے جو ہم دامن سیمپل فولڈ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اگر آپ پائپنگ کرتے ہیں تب بھی دو انچ ہی فالتو رکھ سکتے ہیں سائز میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب فرنٹ بیک کے جو کپڑے ہیں ان کو آپ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح سے آپ نے سٹ کر کے رکھنے ہیں پریسنگ ان کی اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ یہ کٹنگ کرنے میں آپ کو بہت ہی آسانی ہو کپڑے کو سیدھا کر لیا سیدھا کر کے ایک چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتا نا کہ کپڑا کس طرح سے رکھنا ہے تو ایک چیز آپ لازمی یاد رکھیں کہ جب بھی شرٹ کی جو پرفیکٹ کٹنگ ہے وہ کس رخ پر ہوتی ہے شرٹ کی جو پرفیکٹ کٹنگ ہے وہ اس رخ پر ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو لمبائی میں سے کھینچتے ہیں تو لمبائی میں دیکھیں اس میں بلکل کسی بھی قسم کی کوئی لچک کوئی کپڑا کھچ نہیں رہا جبکہ آپ اس کو چڑائی میں کھینچتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ بل نظر جو آ رہے ہیں یہ یہاں پر لچک ہوتی ہے چڑائی میں لچک ہوتی ہے جبکہ لمبائی میں لچک نہیں ہوتی اسی لئے کہتے ہیں کہ کپڑے کو آڑا نہیں بنانا چاہیے لچک یہ والی جو کپڑے میں یہ ضروری ہوتی ہے کہ کہیں آپ کے سائز میں 0.5 کا فارک رہ بھی جائے تو وہ اس لچک کی وجہ سے سیدھا ہو جاتا ہے اب کرتے ہیں ہم اس کی کٹنگ تیرہ ہے چودہ انچ لیکن یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ لوگ نے بین کالر یا کوئی بند گلے تنگ گلے بنانے ہے تو پھر آپ کو ایک انچ فالتو رکھنا ہے تیرے میں اگر آپ کو اوپن گلہ بنانا ہے لوز گلہ بنانا ہے تو پھر سات انچ ہی پر آپ رکھ سکتے ہیں چودہ انچ تیرہ ہے تو اس حساب سے میں یہاں پہ سات انچ پر نشان لگا رہی ہوں سات انچ پر نشان لگانے کے بعد انچ سٹیپ کو نیچے کی طرف کر کے آپ نے ایک انچ کا نشان لگانا ہے اور یہاں سے آپ کو جو گلے کا بیسک سائز ہے ساڑھے تین وہاں پہ نشان لگاتے ہوئے آپ کو یہ نشان آپس میں جوڑ دینے ہیں اس کے بعد اب ہم نے لینا ہے آرم ہول کا سائز تو آرم ہول کا سائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آٹھ انچ نکلا ہے اور چسٹ بھی بہت زیادہ ہماری نہیں مطلب انیس انچ کا سائز ہے چسٹ کا بہت زیادہ نہیں ہے تو اس لیے آدھا انچ کم کر کے ہم نے سائز لینا ہے یہ آگیا ساڑھے سات انچ پر ایک لائن لگا دیں گے اور یہاں سے ہم سیدھی ایک نیچے کی طرف لے آئیں گے فرنٹ کٹنگ کرنے کے لیے ایک انچ آپ کو بیک سائٹ پہ نشان لگانا ہے اور اس کو آپس میں ترچھا اٹیچ کر دینا ہے ایسے اب ہماری باری آ جاتی ہے چسٹ کی تو چسٹ کا ہم نے انیس انچ کا ہاف اگر کرتے ہیں تو ساڑھے نو پر نشان آئے گا ساڑھے نو پر آپ نے یہ نشان لگانا ہے یہ دیکھیں ساڑھے نو پر اس کے بعد اس کو آپ لوگ چسٹ کا نشان لگانے کے بعد اپنے کندے کو میر بھی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ پورا آ رہا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے ہمارے پاس جب ہم سلائی لگائیں گے تو ہمارے پاس کندہ تیار جو ہے وہ آ جائے گا اس کے بعد جو کمر کا سائز لیں گے وہ ساڑھے چھے پہ لیں گے اس کے بعد کمر کی باری آ جاتی ہے ہمیں نشان چاہیے ساڑھے ساتھ پہ اب یہاں پہ جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے کوئی بھی کپڑے سٹچ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی جو چوک کا سائز ہے وہ کیا ہونا چاہیے تو اس سائز پر زیادہ تر جو بیسک ہے وہ ساڑھے تیرہ ہیں تو آپ ساڑھے تیرہ ایزی لی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بیسک ہے اس میں پرابلم کوئی بھی نہیں ہوتی ہپ کا سائز ہم لیں گے بیس انچ یعنی دس انچ سائزز ہمارے ہو گئے اب ان کو آپس میں اٹیچ کر دیتے ہیں اگر کسی آپ کی کسٹمر کی یا آپ کی فٹنگ بہت زیادہ ٹائٹ ہے اور جب آپ اس کو اٹیچ کرتے ہیں جب آپ بلکل ترچھی لائن لگائیں گے تو وہ ایک کونہ سا بن جائے گا تو آپ لوگ نے وہاں پہ کوشش یہ کرنی ہے اگر تو آپ لوگ کے پاس سکیلز ہیں تو سکیل کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہاں سے تھوڑا سا اس کو ترچھا سا کرنا ہے ایسے میں تھوڑا سا راؤنڈ دینا ہے جیسے کہ یہ جو سکیل ہے نا یہ ہلکا سا ادھر سے کرو ہے اب میری مرضی کہ میں کرو زیادہ رکھوں تھوڑا رکھوں یا تھوڑا رکھوں کچھ جگہوں پہ زیادہ یوز ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ اس ٹائپ یہ کارنر یوز ہوتا ہے تو یہ سکیلز کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز دوں گی ابھی کے لئے یہ ہے کہ آپ کو اگر اتنا زیادہ کارنر ہے تو آپ کو پھر ہلکا سا کارنر یہاں سے دینا پڑتا ہے شرٹ کی جو لمبائی ہے اس سائز کے کارنگ وہ ہے 38 لیکن ہمیں 40 انچ پر نشان لگانا ہے 38 تیار ہمارا آ رہا ہے یہ والا بورڈر وہ بھی ہاف آ رہا ہے اور اس کے بعد دو انچ فالتو رکھنے کے بعد ہم نے 40 انچ کا نشان لینا ہے اس طرح سے یہ بورڈر اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا تو بھی پیارا ہی لگے گا اس کے بعد دامن ہم نے ابھی تک اس کا نشان نہیں لگایا تو دامن کا نشان ہپ لائن سے ایک انچی بڑھا کے لگا رہی ہوں تو یہ ہے 21 انچ اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جن لوگ کو یہ پرولم ہوتی ہے کہ ہم لوگ کتنا سائز ایکسٹرا رکھیں اگر وہ اپنے حساب سے نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ ایک ایک انچ کے ساری طرف نشان لگاتے ہوئے کپڑے کو نیچے کی طرف لے جائیں اور پھر اس پہ آپ اپنے کٹنگ کر سکتے ہیں جو لوگ ٹرین ہو چکے ہیں وہ تو ایزیلی اپنا حساب نکال سکتے ہیں مطلب اسی طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں شرٹ کی دیپ کٹنگ کر لیتے ہیں یہ بہت لازمی چیز ہے اس کے بغیر آپ کی جو شرٹ ہے وہ بیٹھتی نہیں ہے اچھی فٹنگ نہیں آتی ہے تو یہ بہت ضروری چیز ہے دیپ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے نیچے والے کپڑے پہ بھی نشان لگانے ہیں یہ سارے نشان ہمارے دوسری سائٹ پہ بھی آ چکے ہیں اور ان نشانوں کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان نشانوں کے اوپر ہی مشین کو چلنا چاہیے تب ہی آپ کی فٹنگ اچھی آتی ہے اور یہ جو ترتیب ہوتی ہے جیسے کہ میں نے سوٹ کس طرف کس رخ پہ رکھ کے کٹا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نشان جب آپ مشین میں سلائی کریں کپڑا تو یہ نشان ایزی لی آپ کے سامنے رہیں تو یہی چیز آپ کے کپڑوں کو بہترین بناتی ہے کچھ چھوٹے چھوٹے پائنٹس اب باری آ جاتی ہے بازو کی تو بازو کی لمبائی ہے 22 انچ تو آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ ہمیشہ دو انچ فالتو ہی رکھنا ہے ابھی ہمارے پاس جو کپڑا ہے وہ 22 انچ ہی ہے تو ہم اس کے نیچے جو کپڑا لگا کے اندر کی طرف فولڈ کریں گے کٹنگ اس طرح سے کرنی ہے آپ نے کہ یہ بازو کو یہاں سے اوپر سے سیدھا کر دیا ادھر سے ایک نشان لگایا آپ نے دو انچ پر دو انچ پر ایک نشان آپ نے لگایا یہاں سے اور اس کے بعد آپ کو لگانا ہے آٹھ انچ کا نشان آٹھ انچ کا نشان لگاتے ہوئے آپ نے دھائی انچ نیچے کی طرف ایک نشان لگانا ہے اور یہاں سے بڑی سمودھ ہینڈ کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایک مچ شیف بنانی ہے اس طرح سے اور جن لوگ کو یہ پرابلم ہے نا کہ ہمارے جو بازو ہے وہ جب ہم اٹیچ کرتے ہیں تو وہ چھوٹی پڑ جاتی ہے وہ صحیح سے نہیں جڑتی تو آپ لوگ یہ کریں کہ پھر آپ آدھ انچ فالتو رکھ کے بازو کے نشان لگایا کریں ساڑھے آٹھ انچ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی بازو بہت اچھے سے اٹیچ ہو جائے گی نیچے سے ہمیں بائیس انچ چاہیے تو بائیس انچ بس اتنا ہے کہ جو ہم اس کو برابر کریں گے اور یہاں پہ نیچے ہم جو بورڈرز یہاں سے کٹے ہیں شرٹ سے یا سائیڈ سے کٹے ہیں یا ٹراؤزر کے ساتھ کا پلین کپڑا ہم اس کے نیچے ایزیلی لگا سکتے ہیں آگے سے میں نارملی سائز رکھ رہی ہوں پانچ انچ کا ایزیلی جو اوپر نیچے ہو جاتا ہے وہ سائز لے رہی ہوں اس سائز پر باقی سب کا پانچ نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو سائز ہے نا شرٹ کا اس سائز پر پانچ انچ ایزیلی آپ اپنا بازو آگے سے کھلا بازو میں بہت زیادہ کپڑا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ڈریس میں آپ فنچنگ چاہتے ہیں تو اندر کپڑا جتنا کم ہوتا ہے اتنی زیادہ فنچنگ آتی ہے اس لئے آپ پہلے ہی اچھے سے کٹ کر لیا کریں سائز پر 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 کٹنگ کر لیا کریں تاکہ پرابلم ہی نہ ہو گئی اس کے بعد ہم ڈیپ کٹنگ کر لیتے ہیں بازو کی بھی اس سائز پر ایکوریٹ شرٹ اور بازو کٹ چکی ہے جن کا یہ سائز ہے وہ ایزیلی آپ اپنے سائز پر شرٹس کٹنگ کر سکتے ہیں ابھی دے مجھے اجازت ہو کہ خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ